شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور آج مسئلہ لے کر آئے ہیں کہ مشتزنی جو ہے کیا اس کی وجہ گرم اشیاء گرم خوراک کا استعمال بھی ہو سکتا ہے تو جی ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ گرم آپ پہلے ہی ہیں اور گرم چیزیں جب آپ کھائیں گے تو آپ کا بلیٹ جو ہے وہ ٹھاٹے مارے گا آپ کے اندر گرمی آ جائے گی آپ کے اندر مسائل آ جائیں گے تو آپ سوچنا شروع ہو جائیں گے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے مجھے تو آگ لگی ہوئی ہے اور آپ کے اوپر سیکس سوار ہو جائے گا اور اس میں آپ کا جو مسئلہ ہے وہ پہلا لمبر تو سوچنے کا نام ہے بیماری یعنی مشتزنی ایک سوچ کا نام ہے جو کہ سوچے نہ تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن اگر آپ اس میں گرم چیزیں کھاتے ہیں مثلا سپاری کھاتے ہیں مثلا آپ پان گرم کھاتے ہیں تمباکووں والے راجہ جانی والے گروہ والے مثلا آپ سگرٹ پیتے ہیں اور اس میں بھی نشے والا سگرٹ پیتے ہیں اور بہت زیادہ آپ جو ہے گرم چیزیں کھاتے ہیں اور اسی میں تلیوی چیزیں کھاتے ہیں اور رات کو گرم چیزیں کھاتے ہیں تکے کڑائیاں زیادہ کھاتے ہیں پکوڑے سموسے اور تلیوی چیزیں آپ بہت زیادہ کھاتے ہیں تو پھر آپ کے یہ مسائل ہیں وہ آپ کے جسم کے وہ گرم ہو جاتے ہیں آپ کا خون چلنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ ان مسئلوں سے نبت نہیں پاتے کیونکہ آپ نے گرم جب چیز کھا لی ہے تو آپ کے اندر آگ بھڑک اٹھی ہے جو کہ آپ اس میں بے بس ہو جاتے ہیں تو پھر آپ تنہائی ڈھونڈتے ہیں اور آپ اس عمل کو کر جاتے ہیں جو نہیں آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس لیے آپ برائے مہربانی آپ اپنے آپ کو جو ہے کول رکھنے کے طریقے کریں عبادت کا رستہ اختیار کریں جس سے سکون پیدا ہوتا ہے اسی طرح آپ اللہ کا ورد کرا کریں جس سے آپ کو سکون ملے گا اور آپ اس عادت کی طرف نہیں جائیں گے اور گرم فلمیں ٹیچ موبائل میں آپ ایسے گرم فلمیں مت دیکھیں جن سے آپ کا نظام جو ہے وہ باڈی کا گرم ہو جائے اسی طرح رات کو کھا کے سونے سے بھی یہ مسائل جو ہیں وہ آپ کی باڈی کے بے قابو ہو جاتے ہیں اسی طرح جاگنے سے بھی جسم گرم ہو جاتا ہے آگ لگ جاتی ہے بلیڈ زیادہ گرم ہو جاتا ہے اور جسم میں گرمی ہو جاتی ہے تو اس سے بھی یہ مسائل کی طرف آپ جاتے ہیں جس سے آپ کا مسئلہ اس عادت کی طرف گرمی ہوتی ہے تو آپ اس عادت میں پھر جانے کی کوشش کرتے ہیں اور نیند کے دوران بھی آپ گرم چیزیں آپ کھا لیں گے تو پھر بھی آپ اپنے اضاق و چھیرخانی کی طرف لے جائیں گے جس سے آپ مجبور ہو جائیں گے اس معاد کو جو آپ نہیں نکالنا چاہتے تو اس لیے اسی طرح لیٹ صبح دیر سے اٹھنے سے بھی جسم کے اندر گرمی ہو جاتی ہے اور اس میں بھی اگر آپ کا جو عادت اس میں اگر شامل ہے تو پھر آپ مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں اسی طرح آپ جو ہے صبح کا ناشتہ جو ہے وہ ہنڈے سے پراتھے سے یا آپ آلوالے نان سے یا آلوالے پراتھے سے یا ساگ پراتھے سے یا آپ تلیوی چیزوں سے یا زیادہ گرم مسائلوں سے آپ کوئی بھی ناشتہ کریں گے تو آپ کو پھر جو ہے وہ آگ میسر آ جائے گی جس سے آپ کا جسم پھر ایک دفعہ مسائل کا شکار ہو جائے گا اور آپ تنہائی کی شکل میں کہ میں اس کو کیا کروں یہ میرے اندر تو گرمی ہو گئی آگ ہو گئی اور جب تک میں نکال نہ لوں گا تو میں ٹھیک نہیں ہوگا تو یہ جو ہے اسی طرح دن میں آپ زیادہ سے زیادہ جب گرم چیزیں کھائیں گے اور پانی زیادہ سے زیادہ جب پییں گے تو سکون ہوگا عبادت زیادہ سے زیادہ کریں گے سکون ہوگا پھل زیادہ کھائیں گے سبزی زیادہ کھائیں گے دودھ زیادہ پییں گے جوس زیادہ پییں گے تو آپ کو سکون میں یسر آئے گا اسی طرح مسروف رہیں گے تو سکون میں یسر آئے گا اسی طرح تنہائی نہیں دیں گے تو آپ کو سکون رہے گا اسی طرح آپ رات کو کھانا حضم کر کے سوئیں گے تو آپ کو سکون رہے گا اسی طرح رات کو جلدی سوئیں گے اور فروٹ کھا کے سوئیں گے تو پھر بھی سکون رہے گا اور اللہ اللہ کر کے سوئیں گے تو پھر بھی آپ کے اندر سکون رہے گا اسی طرح آپ جو ہے وہ یہ عمل جو ہے وہ بلکل ہی گرم فلموں کا جو موویز ہیں وہ ٹیچ موبائل پہ یا ویسے جب آپ نہیں دیکھیں گے تو آپ کو سکون رہے گا اسی طرح صبح کو جب ناشتہ آپ گرم نہیں کریں گے تو آپ کو بھی بھی سکون رہے گا تو جو کہ آپ کو سکون رہے گا تو آپ جو اس دماغی بیماری ہے مشتنی آپ اس عادت سے دور رہیں گے تو آپ اپنی صحت کو بھی بچا لیں گے آپ اپنے خون کو بھی بچا لیں گے آپ اپنی خوبصورتی کو بھی بچا لیں گے اور آپ اپنی کامیابیوں کو بھی حاصل کر لیں گے شکریہ بابر محمود پاکستان